عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کیا ہوا؟ رہنما جے یو آئی ایف کامران مرتضی نے ساری کہانی بیان کر ڈالی ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینے رہنما جے یو آئی فی کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو اس کے بعد کافی لوگ سندھ ہاؤس یا پنجاب ہاؤس میں موجود تھے جہاں بلاول بھٹو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن بھی موجود تھے اس کے ساتھ سب جماعتوں کے بہت سے لوگ بھی وہاں موجود تھے وہاں مولانا فضل الرحمن نے سب سے کہا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ہمارے لائک کوئی اور خدمت تو نہیں کیونکہ حکومت کو ختم کرنا تھا اور وہ ہم نے کر لیا ہے سینیٹر کامران مرتضی نے مزید کہا کہ اس کے بعد کافی جماعتوں کی مرضی نہیں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ حکومت جاری رہے پھر اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ پہلے الیکشن قوانین کے حوالے سے ضروری ترامیم کر لی جائیں اور پھر الیکشن میں چلے جائیں مگر معاملہ لمبا ہوتا گیا سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ اب ہر جماعت کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی موقف ہوگا لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مولانا فضل الرحمن نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو الیکشن میں جانے کا کہا تھا